پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں مینی مدھوالا کا خطاب پانے والی خوبرو اور ورسٹائل اداکارہ تاہیرہ نکوی محض 26 برس کی عمر میں اپنے شو بیس کریئر کی ایک کامیاب اننگز کھیل کر کینسر کا شکار ہوئی اور دنیا افغانی کو خیر بات کہہ گئے سن 1981 میں پاکستان ٹیلیویجن پر نشر ہونے والی ڈراما سیریل زندگی بندگی سے یوں تو کئی اداکاروں کا فن عوجہ کمال کو پہنچا تھا تاہم خاص طور پر نوجوان فنکارہ تاہیرہ نکوی نے ایسی شاندار آدھاکاری کی کہ جسے اب تک بھلایا نہیں جا سکا اس ڈرامے میں تاہیرہ نکوی کا تکیہ کلام چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی ممی کی گود میں سوتی رہ گئی آج بھی لوگوں کے حافظے سے محب نہیں ہو سکا تاہیرہ نے بہت کم عمر پائی لیکن اپنے فن کے انمیٹ نکوش چھوڑ گئی بیس اگر سن انیس سو چھپن کو ڈسکا کے گاؤں آلو مہار میں پیدا ہونے والی تاہیرہ نکوی نے اپنے فنی سفر کا آگاز ریڈیو سے کیا اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ریڈیو آرٹس کی حیثیت سے منوایا اس کے بعد وہ ٹی وی ڈراموں کی طرف آئیں انہیں امجد اسلام امجد کی ڈراما سیریل وارث سے بہت شہرت ملی دراصل اس ڈراما سیریل کے سب ہی فنکاروں کو بذیرائی ملی جن میں آبید علی شجاعت خاشمی عیوب خان اور انزیب لغاری فردوس جمال طلت صدیقی غیور اکتر منور سعید نگت بٹ اور خاص طور پر محبوب عالم شامل تھے اس کے علاوہ عزمہ گلانی آغاز سکندر سجاد کشور اور تاہیرہ نکوی نے بھی اپنی کردار بڑی مہارت سے نفائے تاہیرہ نکوی اپنی فطری آدھاکاری کی وجہ سے جلد ہی نظروں میں آگے اور ان کو اوپر تلے پی ٹی وی کے ڈرامے ملنے لگے جن میں زبردست آدھاکاری کر کے انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوا لیا ان کے مشہور ڈراموں میں دوریاں محفوظ مامو منزل خانہ بدوش دہلیز گھر آیا مہمان اور ایک حقیقت ایک افسانہ شامل ہے تاہیرہ نکوی کے بارے میں اہل فن کے متفقہ رائے ہے کہ وہ آدھاکاری کے حقیقت پسندانہ اسلوب سے بابستہ تھی جذباتی آدھاکاری کرنے میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا انہیں سن 1981 کی بہترین آدھاکارہ کا سالانہ پی ٹی وی اوارڈ بھی دیا گیا جبکہ اس وقت روحیبانو عزمہ گلانی اور خالدہ ریاست جیسی بڑی آدھاکارائیں بھی فیلم میں موجود تھیں تاہیرہ نکوی نے ٹی وی پر اس زمانے میں کام شروع کیا جب روحیبانو خالدہ ریاست عزمہ گلانی سروت عتیق بندیا فائزہ حسن نیلو فر اور مدیہہ گوھر کے نام کا ڈنکہ بج رہا تھا ان جیسی آدھاکاروں کے ہوتے ہوئے اپنی ایک الگ شناخت بنانا بڑا مشکل کام تھا یہ تاہیرہ نکوی کے خدادات صلاحیتوں کا اجاز تھا کہ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنی آلہ صلاحیتوں کی بدالت موقع دکھایا جو ہر کسی کے بس میں نہیں تھا تاہیرہ نکوی بلا شبہ حسن و نفاست کا مجموعہ تھی اور انہوں نے ٹی وی کے اکثر آدھاکاروں کو متاثر کیا تاہیرہ نکوی حسین و جمیل بھی تھی اور قدرت نے انہیں دلکش آواز سے بھی نوازا تھا بالخصوص ان کے مقالمے بولنے کا انداز بھی نہایت متاثر کنتا اس زمانے میں بڑے بڑے فنکار اور ہدایتکار انہیں منی مدھوبالہ کہہ کر پکارتے تھے تاہیرہ نکوی کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ یہ کبھی اوور ایکٹنگ کا شکار نہیں ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے دور میں بھی جو ٹی وی ڈراما آرٹسٹ کام کر رہے تھے وہ فنی لحاظ سے انتہائی بلند کامے تھے اسے تاہیرہ نکوی کی خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے کہ جنہیں ایسے بلند پایا آرٹسٹوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع میرا اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر کسی بھی آلہ درجہ کے فنکار کو معمولی کردار بھی دیا جائے تو وہ اس میں بھی اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیتا ہے تاہیرہ نکوی نے بھی گئی ٹی وی ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے کردار ادا کیے لیکن ان کے فن کا جادو سر چٹ کر بولتا رہا معروف افثانہ نگار اور ڈراما رائٹر ڈاکٹر یونس جعوید کی رائے میں روحیوانوں کے بعد تاہیرہ نکوی اور فنکارہ تھی جو اپنے کردار میں ڈوب جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ تاہیرہ نکوی اسی کردار کے لیے پیدا ہوں تھی یونس جعوید کے خیال میں اگر زندگی نے تاہیرہ نکوی سے وفا کی ہوتی اور انہیں مزید دس پرس اور مل جاتے تو وہ فن کے آسمان کا سب سے روشن ستارہ ہوتی اور پھر کوئی دوسری اداکارہ ان کی ہمسری کا دعویہ ہی نہ کر سکتی لیکن یہ سب تک تیر کے کھیل ہیں تاہیرہ نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا جن میں بدلتے موسم اور میاں بیوی رازی کے نام شامل ہیں بدلتے موسم میں ان کے ساتھ شبنم اور ندیم جیسے منچے ہوئے فنکار لیکن ان دونوں فلموں میں انہوں نے معاون اداکارہ کے طور پر کام کیا ایسا لگتا ہے کہ فلموں میں کام کرنا شاید ان کے مزاج میں شامل نہیں تھا یا پھر انہیں فلمی محول ہی بسند نہیں آیا تاہیرہ نکوی کے شوہر فوجی افسر تھے اپرل سن 1982 میں اور شدید بیمار ہو گئی مرض کی تشکیص ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ سرطان میں مقتلہ ہیں ان کے لئے ٹی وی فنکاروں نے فنڈ جمع کرنے کی مہم بھی چلائی تاکہ بیرون ملک ان کا علاج کروایا جا سکے لیکن جنرل جاولحق کی حکومت نے بے حیثی کا مظاہرہ کیا اور اس معاملے میں تقریری حربے استعمال کیا گئے لہٰذا دو جون سن 1982 کو تاہیرہ نکوی نے سی ایم ایچ لاہور میں دائیہ اجل کو لبے کہا اور یوں چھوٹی سی گڑیا ہمیشہ کے لئے سو گئی تاہیرہ لاہور میں حضرت میامی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے آہاتے میں آسودہ خاک ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا